منافقین غزوہِ طبق میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی ہے مت نکلنا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت ہی زیادہ سخت ہے تمہیں زیادہ خوش ہونے کے بجائے اب زیادہ رونا چاہیے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو ایک اور سزا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ نہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پر تشریف لے جائیں یہ بھی ذکر ہے کہ ان منافقین کا مال اور اولاد ان کے لیے زلط کا باعث ہے اہل ایمان کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں نکلیں اور مال و جان سے جہاد کرتے رہیں ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یہی عظیم کامیابی ہے